بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہدی خاص پروگرام کامیابی کے راستے جہاں ناظرین آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں ہمارے درمیان موجود جناب ایس ایم رضا صاحب فیکلٹی میٹس ایلن ممبئی ساتھی ساتھ وہ ایک کریئر کانسلر بھی ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم سر علیکم السلام ساجی صاحب اور میری جانب سے تمام ناظرین اور ویورز کو سلام علیکم سر آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ جو لاسٹ اپیسوڈ ہم نے ٹیچنگز کے بارے میں بات کیا تھا بہت ہی اچھا ریسپونس رہا ہے یوں سمجھ لیجئے وہ ریسپونس کے بعد آج سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ یقینا یہ کہنا غلط نہیں ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات کو میں دھوراتے ہوئے کہ پیچھلے لازٹ ٹائم جو ہم نے نرسری اور پرائیمری اور سیکنڈری ٹیچنگ لائنز کے بارے میں بات کیا تھا کہ اگر کوئی اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے ایک اس کا پارٹ اور رہ گیا ہے تو میں چاہوں گا ایمٹ کے بارے میں آپ بتائنے کی کوشش کریں آج شکریہ پہلے تو آپ کا اور چینل وین کا کہ بڑے اہم ایشو کے ساتھ ہم لوگ اس پلیٹ فارم پہ ہیں اور جو اس وقت ایک سماج کی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ چینل وین کا بیسک موٹیو ہے پیغامبین انسانیت انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے تو اسی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کڑی ہے ایک پروگرام یہ بہت شکر گزار میں ہوں چینل وین کا جہاں تک آپ نے ٹیچنگ سلسلے کے بارے میں بات کیا تو ہم لوگوں نے جو ڈیٹیل کیا تھا ایک بار جلدی سے میں بولنا چاہوں گا ہم لوگوں نے ٹیچنگ کو کچھ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے بتایا تھا اس میں سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو کندرگارڈن یعنی کہ پلیوے اگر آپ کو اسکول چلانا ہے تو آپ اس کے لیے آپ کے پاس بیسک ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اس میں شاید یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ ٹین پلس ٹو ہونے چاہیے اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈی ایڈ ہونا چاہیے ڈیپلوما ان ایڈوکیشن اور کچھ منہیں ڈیویزنز بتایا تھے آپ کو کہ کچھ سٹیٹ میں ٹین پلس ٹو اس کے لیے الیجیبیلٹی کریٹیریہ ہے اور کچھ سٹیٹ میں آفٹر گریجویشن آپ کرسکتے ہیں جنرلی ٹین پلس ٹو کے مہاراسترہ میں اگر آپ بومبیٹ ٹیچرز ٹیننگ جو اسکول ہے وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں ٹین پلس ٹو کے بعد آپ کرسکتے ہیں اس کورس کو اور بڑی نومینل اس کی فیس ہے اس میں دو پارٹ ہیں ایک ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ای سی سی ای میں نے بتایا تھا ارلی چائلڈ کیر ایڈوکیشن اور ایک تھا انٹی ٹی یہ دو پارٹس یہاں سے نکل کے آتا ہے تو ڈی ایڈ کا کورس ایک سال کا ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پرائیمری اور سیکنڈری لیبل تک جائیں یعنی کہ اب ٹو کلاس سکس تک اندین سکس ٹو ٹین تک اس میں یہ ہے کہ آپ گریجویٹ آپ ہونے چاہیے ہیں مینیمم کولیفیکیشن اور اس کے ساتھ آپ کے پاس بی ایڈ ہونا ضروری ہے بی ایڈ کا کورس دو سال کا ہوتا ہے اور جنرلی آل موسٹ میں نے بتایا تھا کہ تقریباً جتنے سارے انسٹیوشنز ہیں اس میں یہ کورس ایولیبل ہے اس کے لئے ایک انٹرینس ایگزامینیشن اپنا وہ کنڈک کرتے ہیں اسے آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد ہم نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ ایک تیٹ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے تیچر ریلیجیبیلیٹی تیسٹ تو یہ سنٹرلائز بھی ہے اور یہ سٹیٹ وائز بھی ہے تو گورنمنٹ ویکنسیز کے لیے اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بی ایٹ تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے ٹیچنگ میں جانے کے لئے اب جیسے دیکھیں آئی ایس میں جانے کے لئے آپ کو گریجوٹ ہونا چاہیے لیکن پھر جب آئی ایس آپ کو بننا تو آئی ایس کا ٹیسٹ تو فیس کرنا پڑے گا اسی طرح سے اگر آپ کو ٹیچر ایک کسی گورنمنٹ اورگنیزیشن میں جانا تو آپ کے پاس بی ایٹ کے ساتھ ساتھ وہاں کا ٹیٹ آپ کے پاس سکور ہونا ضروری ہے ہاں اسٹیٹ کا جو آپ کا ٹیچر الیجیبیٹی ٹیسٹ ہے کچھ جو پرائیوٹ اورگنیزیشن جو اسکولز ہوتے ہیں جو ایفیلیٹی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بورٹ سے وہ سمپل بی ایٹ پہ بھی ریکیوٹمنٹ لے لیتے ہیں جیسے آپ نے مجھے یاد ہے کہ پچھلے اپیسیوڈ میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا تو تیٹ کا اسکور گورنمنٹ کے لئے تو کمپلز رہی ہے بی ایٹ یعنی بی اے پلس بی ایٹ یا بی ایسی پلس بی ایٹ یا بی کمپلس بی ایٹ بی ایٹ ایٹ کا اسکور فر گورنمنٹ اورگنیزیشن اور اگر پرائیوٹ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ گریجویٹ پلس بی ایٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو 11-12 پڑھانا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے لئے آپ کے پاس مینمم ہونا چاہیے ایم ایسی بی ایٹ یعنی اس کو بولتے ہیں پی جی ٹی پوسٹ گریجویٹ ٹرینڈ ٹیچر تو اس میں کیا ہے آپ کے پاس ایم ایسی ہونا چاہیے جس سبجیکٹ میں آپ ایم ایسی ہوں گے اسی کی آپ تیچنگ کریں گے 11-12 میں پروائیڈ آپ کے پاس بی ایٹ بھی ہونا چاہیے ہیں اور پھر گورنمنٹ کے لئے جائیں گے تو آپ کے پاس تیڈ کا اسکور ہونا چاہیے اور کچھ پرائیوٹ جو اسکورز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنیاں کچھ انٹرنل اگزامینیشن رکھ کے بھی ٹیچرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے لئے ڈی پیس وغیر میں اگر آپ گئے تو ایسا ہوگا کہ پانچ ویکنسی ہوگی پانچ سو لوگ آ جائیں گے تو ان کے اپنے انٹرنل اگزامز بھی وہ کندرٹ کرتے ہیں وہ اگزام ریٹن کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں انٹرویو کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں لیکن بیسیک یہ کرائیٹیریہ ہے اب اس کے بعد آتا ہے ایمیڈ ماسٹر ان ایڈوکیشن ایمیڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے تو بیئڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جب تک بیئڈ نہیں ہوگا آپ ایمیڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کو ماسٹرز کرنا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو اس کے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ماسٹر ان ایڈوکیشن کرنے کے لئے آپ کے پاس پہلے بیچلر ان ایڈوکیشن ہونا چاہیے تو اس کے لئے کریٹیریا کیا ہے؟ آپ گریجویٹ پلس بی ایڈ آپ کا ہونا چاہیے تب آپ امیڈ کر سکتے ہیں امیڈ کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو بی ایڈ کو آپ تیچ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات اچھا بی ایڈ کو بھی تیچ کر سکتے ہیں یا آپ بی ایڈ کے کالج جو بی ایڈ کے سکولز وغیر ہوں گے وہاں پہ جو وہاں ان کی کلاسز ہوتی ہوں گے کہ وہاں پیز ایڈ ٹیچر ہے آپ پہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں پلس اگر پریفرنس دیکھا جائے اگر آپ وہاں پہنچے جہاں ایک ویکنسی آرہی ہے اور وہاں بی ایڈ اور ساتھ ساتھ آپ امیڈ کر کے پہنچتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو پریفرنس زیادہ ملتا ہے تو ایک امیڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے اب امیڈ بھی دو سال کا کورس ہوتا ہے امیڈ بھی دو سال کا اور اس کے لئے بی ایڈ آپ کا ہونا کم پلس رہی ہے اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ گریجویشن میں آپ کا اگر آپ جنرل کینڈیٹ ہے تو ففٹی فائی پرسنٹ ایٹ لیسٹ آپ کا سکور ہونا چاہیے ریکوگنائزڈ انیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہونے چاہیے اور اگر آپ او بی سیز وغیرہ میں ہیں تو ففٹی پرسنٹ کا کرائیٹیریہ ہے یہ آپ کو فلفل کرنا چاہیے اب دیکھیں بی ایڈ دو سال کا کورس ہو گیا اور ایمیڈ بھی کتے سال کا ہے دو سال کا تو گورنمنٹ نے ایک نیا کورس لانچ کرایا ایک نیا کرکلم آیا ہے اس کو بولتے ہیں انٹیگریٹیڈ بی ایڈ ان ایمیڈ اچھا انٹیگریٹیڈ بی ایڈ ان ایمیڈ یہ تین سال کا دو سال بی ایڈ ہو گیا دو سال ایمیڈ تو اگر مجھے ایمیڈ کرنا ہو تو پہلے مجھے بی ایڈ کرنا پڑے گا دو سال آگے پھر دو سال میں نے ایمیڈ کیا تو ٹوٹل ڈیوریشن کتے ہیں چھار سال اب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اس ڈیوریشن میں تھوڑی سی کمی کر کے تھری ایئرز کا ایک انٹیگریٹیڈ بی ایڈ ایمیڈ پروگرام لانچ کیا ہوا ہے اچھا تو اگر آپ چاہیں تو تین سال میں بہت سارے انسٹیوشن اس طرح کے انٹیگریٹیڈ پروگرامز کراتے ہیں تو تین سال کے اندر آپ بی ایڈ پلس ایمیڈ دونوں ہو سکتے ہیں تو آپ سکتے ہیں سکتے ہیں یا سکتے ہیں آپ کا ہو جائے گا جیسے دیکھو بچوں سے میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بہت سارے انسٹیوشن میں جائیں گے تو انٹیگریٹیڈ ایمٹیک پروگرامز بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ انجینئرنگ دیکھیں گے تو چار سال کی انجینئرنگ ہوتی ہے اور دو سال کا آپ کا ایمٹیک ہو گیا بی ٹک پلس ایمٹیک چھے سال ہو گیا لیکن اگر انٹیگریٹیڈ آپ ایمٹیک پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ انٹیگریٹیڈ پروگرام ہوتا ہے پانچ سال کا تو وہاں ایک سال آپ کا سیف ہو جاتا ہے تو اس طرح کے کورسز اب آنے لگے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح سے بھی کورسز لانچ ہو رہے ہیں کہ ٹین پلس ٹو کے بعد انٹیگریٹیڈ پروگرام چل رہا ہے گریجویشن پلس بی ایٹ کا بھی تو انشاءاللہ یہ نئی چیز آج آپ نے بتاؤں گا یہ بھی میں آنے والے ٹائم میں ایکسپلین کروں گا کہ کون کون سے انٹیگریٹیوشن ہیں کہ اگر آپ کو یہ پہلے سے مائنڈ میک اپ ہو رہا ہے کہ آپ کو ٹیچنگ لائن میں جانا ہے تو ٹین پلس ٹو کے بعد ہی وہاں سے آپ ایک انٹیگریٹیڈ دیکھے فائی بیئرز کا انٹیگریٹیڈ کورس ہوگا جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ وہاں سے نکلیں گے ساری انفرمیشن کلٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ایک نیو چیز سر نے آج بتائی ہے اور آنے والے اس ٹائم میں اس کے بارے میں اور زیادہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے بہر سر جو آپ نے یہ ایمیٹ کے بارے میں اس نے ایک چیز میں بتا رہا ہوں جنرلی کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ بہت سارے بچے کیا ہوتا ہے کہ ایک پلان کر کے چلتے ہیں اور جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے ڈسٹریکشن آنے لگتا ہے پہلے تھوڑ کچھ اور ہوتا ہے تھوڑے ٹائم یا چینج ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر آپ ڈائلے میں ہمیں آ جاتے ہو تو ان سب سارے چیزوں سے بچانے کے لیے اس طرح کے کورس ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ارلی سوچ لیا ہے کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے تو اس طرح کا ایسا کورس لانچ کر دیا گیا ہے کہ آپ ارلیرے سٹیج سے آپ وہاں ایڈمیشن لیں اور اپنے ایک گول کو آپ آرام سے اچھیو کر سکتے ہیں تو یہ سب ایک اچھا مطلب ایک چینج جو ہے گورنمنٹ کی جو ایڈیوکیشن پالیسیز جو ہیں ڈی بائیڈی جو چینج آتی ہیں وہ وقت کو دیکھتے ہو اس طرح کے چینجز آتے ہیں آتے رہتے ہیں اچھا ایک چیز ہے جو مجھے لگتا تھا اور ہم سب کو لگتا ہے کہ شاید یہ پڑھائی ایسے بنی ہوگی ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی لیکن آج کے ٹائم پر ایسا پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہے کہ لوگوں کیسے فیسیلٹی دی جائے اچھے پڑھائی کرنے کی دیفنیٹلی میں بتا رہا ہوں کہ جس چیز کی ملک میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک دپارٹمنٹ آف ایڈیوکیشن یا دپارٹمنٹ آف کورس امیڈیٹ کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ لانچ کرتی ہے لانچ کرتی ہے اب آپ سوچئے کبھی کسی نے سوچا تھا پلاسٹیک انجینئرنگ دیکھ لی کچھ نہیں ہوئی تو ایک انجینئرنگ کی فیلڈ آگئی ایک انجینئرنگ کی فیلڈ آگئی نینو ٹیکنالوجی دیکھئے ایک انجینئرنگ کی فیلڈ آگئی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی ڈیمانڈ سماج میں ہوتی ہے اس طرح کا کوس انورسٹری گرانڈ کمیشن یا گورنمنٹ یا چارڈی منسٹری جو ہے وہ لانچ کرتی ہی ہے کیونکہ یہ وقت ہی ریکوارمنٹ ہے چلیے ایک اچھے چیز ہے اور الحمدللہ ہندوستان ایڈوکیشن کے معاملے میں بہت آگے جا رہا ہے آپ میڈیکل کی طرف اگر دیکھیں تو آج پوری زنیا ہندوستان میں علاج کرانا آتی ہے سب سے چیپن بیسٹ بیسٹ ڈاکٹر اور کئی اگزامپل بھی آپ نے دیکھا ہمیں بتایا تھا کہ یہاں کے اگر آپ دیکھیں تو سی او جو بنتے ہیں زیادہ تر انڈیا سے لوگ ہوتے ہیں so it's a great opportunity for انڈیا to learn all this subject مجھے تو یہاں پر ایک جو سٹوڈنٹ سے میں ان کو انسپائر کرنے کے لئے ایک بات کہہ رہا ہوں مجھ سے ایک صاحب ہے ارون تیواری ان کا نام ہے he was I'm in from IIT کانپور تو ان کے بیٹے کو میں جب وہ I'm in class 10 میں تھا تو کہتے ہیں کہ جب گوگل میں لنچ آور ہوتا ہے اور ہم نکلتے ہیں نیو یورک میں تو لابی میں آپ کو یہ لگے گا کہ آپ جیسے چینائی میں یا بینگلاور میں یا بامبے میں یا ڈیلی میں گھوم رہے ہیں اس طرح سے وہاں پہ انڈین انڈینئر آپ کو ملیں گے انڈین مائنڈ آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا تو ہمارے اندر تو subject کا اتنا in-depth knowledge ہوتا ہے کہ ہم ورلڈ وائیڈ اپنے آپ کو جا کے proof کر سکتے ہیں اور یہ سب اس لئے ہوتا ہے کہ ایکچولی جب subject کو آپ in-depth پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فلیش نہیں بلکہ اس کو internal جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب subject کا آپ کو depth knowledge ہوتا ہے تو definitely آپ دھیان رکھیں کہ talent کے قدر تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی بات مولا حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی انسان وہ اپنی ضرورت کو ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا اس کو مٹاتا نہیں ہے تو اگر امریکہ ایک سپر پاور ہے اپنے آپ کو maintain کرے گا تو اس کو دنیا کا top brand mind جو چاہیے top top mind top intellectuals چاہیے definitely انڈین لوگ اپنے آپ میں اتنے قابل ہیں کہ world wide ان کے قدر ہیں ماشاءاللہ اور آج دیکھیں اگر دنیا کی ہر ایک بڑی سے بڑی کمپنی جو ہے وہ انڈیا آتی اور یہاں سے hire کرتی ہے ہمارے جو special لوگ ہوتے مہارتی لوگ ہوتے ان کو ایک اچھا package بھی provide کرتی ہے جتنا آپ پڑھائی کریں اتنا آپ آگے جانے کے آپ کے زیادہ chances ہیں اور زیادہ جو new technologies آرہی ہیں اور جو subject آرہے اس سے زیادہ aware رہے تو زیادہ بہتر ہے اب یہاں پہ جیسے اس دن میں teaching میں بات کر رہا تھا کہ کوئی اگر آپ کا پڑھائی بچہ اگر آپ سے آگے نکلتا تو کتنی خوشی ہوتی ہے میں دہلی میں بات کر رہا رہا ہوں ایک بچی اس کا نام اکانکشا جین ہے اور بچوں کو میں ایک بڑا اچھا اگزامپل میں دیکھ کوٹ کر رہا ہوسکتا ہے کہ بچوں کو inspiration ملے اس سے جنرلی کیا ہوتا ہے مس امریک جو یہاں پہ امریکہ میں مس بولتے ہیں جی مس جنرلی دو سال کا course وہاں بھی ہے تو مجھے یہاں تھے کہ وہ بیٹے کرنے کے بارد ڈیلی ڈی سی ڈی 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 تو اب دیکھو سبجیک کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو کیا اس کا لائف میں کتنا امپورٹنس ہے نی انجوائے نی نی تو اب وہ بیچ میں آئی وہاں سے تو آنے کے پاس ایک دن ایسی ہمارے سے ملنے آئے میرے پاس آئی بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کو کامیابی کے راستے پر دیکھتے تھے تو ہم نے پوچھا گیا آپ نے مس کیا کچھ اپنی باتیں آپ شیئر کرو کیسے آپ نے پڑھائی کیا 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 تو اس نے کہا کہ سر میں جب سیکنڈ ڈی ڈی میں تھی تو میرے میرے مجھے آپ نے کیسے بڑھنا یہ پتا تھا پر calculation تک میں فائنل نہیں پہنچ پا رہی تھی تو میں نے کیا کیا کہ copy میں وہ سارے thoughts جو اس question میں involve ہوں گے وہ میں explain کر دیا جی with example میں لکھا اور لکھ کے میں چلیا یہ مجھے گھبراہت تھا کہ پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن جب ایک ہفتے کے بعد وہ copy check ہو کے میرے ہاتھ میں آئی تو full marks بھی ملے اور نیچے remarks بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے explanation دیا ہے subject کو سمجھا ہے تب ہی آپ نے اس label تک دیا ہے تو میں بار بار line بچوں کہتا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ life میں ہر جگہ آپ کو help کرے آگے بڑھنے چلیے تو انشاءاللہ کوشش کیجئے اور کوشش کر کے دیکھیں ہمیشہ کامیابی تو قدم چومنے کے لئے آپ کے تیار تو ہی ہے چلیے بہت اچھا ہے جیسے کہ ہم emeet کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر اس کی فیز کی ہم بات کر تو فی کتنی ہوگی بی اور emeet کی فیز تقریبا تقریبا ایک ہی جیسی ہے دیوریشن بھی ایک جیسی ہے دیکھیں جیسے فی سٹرکچر تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور جنرلی یہی بات سمجھ میں لوگوں کو آتی کی پتہ نہیں کتنا مہنگا کورس ہے کیا نہیں ہے سب سے پہلا کو سب سے پہلا میں بی ریپیٹ کر رہا ہوں دھیان رکھیں امیت کی کافی فیس لگ 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 اتنا ہی ہوگا بی ایچ بنارہ سندیو انورسٹی سنترل انورسٹی ہندوستان میں اپنا ایک مقام 3800 پار فیس 3800 only جامی ملی اسلام یا جس بلو 7000 بیچ اگر آپ ڈیلی انورسٹی میں چلے جائیں اپ 13000 یعنی جتنے بھی اچھے گورنمنٹ کالجز ہیں یا سنٹرلائز انورسٹی ہیں اس میں فی سٹرکچر آپ کا آلموس رینج کرے گا فرام 3000 ٹو 20 ک بیچ میں پار ایر کا بہت آرام سے آپ چاہیں تو فینانشل کنڈیشن اگر ایمی میڈی آکر بھی ہے آپ ایک ایوریج فیمیلی سے بلانگ کرتے ہیں تو بہت آسانی سی سکورس کو کر سکتے ایمیڈ میں بھی فی سٹرکچر لگ بھگ یہی یہی ہے اگر انٹرنس اگزام کیا ہم بات کریں تو ایمیڈ کے لیے انٹرنس اگزام دیفنیٹلی وہاں کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا ہوگا تو اپنے آپ کو تیار کیجئے اچھی طرح سے اور ہمیشہ کوشش کیجئے کہ انٹرلائز انورسٹی سے یا کسی اچھے کالج سے اس طرح کا کورس کریں وہاں سے جو آپ کے سامنے زیادہ نکل آئے گا جی اچھا سر آپ نے بیئرڈ اور امیٹ کے بارے بتا دیا ابھی ٹیچنگ لائن میں اور کیا بچا ہوا جسے ہمیں کور کرنا چاہیے اس کے بعد اگر مجھے کسی کالج میں جی اگر لیکچر شپ جوائن کرنا تو وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس کیا الیجیبیلیٹی ہونی چاہیے وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس ایک ماسٹرز ہونا چاہیے یعنی ایدر ایم اے ایم اے ایم اے سی یا ایم کام اوست پیجویٹ ہونا چاہیے کسی سٹریم سے اور ساتھ دو اگزامینیشن کنڈکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ہوتا ہے یو جی نیٹ اور ایک ہوتا ہے سی اے س آئی آر نیٹ یہ دو اگزامینیشن ہوتے ہیں یہ اگزامینیشن سال میں دو بار ہوتے ہیں پارٹیکلرلی جو ٹائم ہے وہ یاد تو دسمبر جنوری میں ایک پیپر ہوتا ہے ایک بار اور ایک بار ہوتا ہے جن جولائی میں جیسے آپ کچھ یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ انڈیا بھی سال میں دو بار یہ بھی اگزام سال میں دو بار ہوتا ہے آپ اس اگزام کو فیس کریں گے اس اگزام کو کوالیفائی کریں گے کوالیفائی کرنے کے بعد آپ الیجیبل ہوں گے to apply for the post of lectureship in any college انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں میں دونوں UGC net جو CBSC conduct کرتی ہے اور CSIR net ان دونوں net examination کے بارے میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل کروں گا اس میں کیا age ہونی چاہیے basic qualification فرم کب پبلیش ہوگا فرم کب پرائیس کیا ہوگا سلیبیس کیا ہوگا اور پیپر پیٹرن کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں میں ضروری اس کو ڈیٹیل کروں گا ساجی صاحب نے پیچھلے پروگرام میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ بہت سارے کوششن رہ گئے ہیں اور definitely ایک کامیاب پروگرام اسی لیے ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ لگاتار اپنے کوشنس یہاں بھیجتے ہیں پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ کوشنس لگاتار بھیج رہے ہیں تو ہم لوگ کوشنس کی طرف آتے ہیں جی اور سمیہ یہ کہنا بھی چاہتا ہے کیونکہ آج ہم نے بہت چھوٹا سا ٹاپک کور کیا ہے صرف اس لیے کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں سوال کا جواب نہیں ملا ہے ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارا ڈیوریشن ابھی بچہ ہوا ہے اس ڈیوریشن میں میکسیمم کوشنس لیے جائیں دیفنیٹلی اور دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ اس طرح سے ہم لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ناظرین یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی کچھ لوگ جب اپنے سوالات پوچھتے ہیں تو اپنا نام اپنی شہر کا نام نہیں لکھتے ہیں ساتھی ساتھ وہ کس بیکگراؤنڈ سے ہیں وہ مطلب ایجوکیشن فیلڈ ان کی کیا ہے وہ بھی نہیں لکھتے ہیں ساتھی ساتھ کبھی کبھی وہ پرسنٹیج بھی نہیں لکھتے ہیں کچھ اس طرح کے سوال آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کس بارے میں پوچھنا چاہے رہے ہیں اور کیا ان کے سوالات ہیں اس لئے کبھی کبھی آپ کے سوال نہیں لیا جاتے ہیں یعنی رد کر دیا جاتے ہیں سو بہتر ہوگا جب آپ نیکس ٹائم سوال بھیج رہے ہو تو ایک کمپلیٹ ڈیٹیل تھوڑا سا لکھیں اس میں اندر کیا کیا ہے آپ کا بیکگراؤنڈ کیا ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھنا نہ بھولیں پھر سر بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف سب سے پہلا سوال جو ہے سید احمد رضا کا ہے سر میں ایم بے کرنا چاہتا ہوں کالج کے لئے انٹرس اگزام کی تیاری کیسے کروں احمد رضا اچھے کالج کے لئے انٹرس اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایم بے اگزامینیشن کے لئے جو سب سے ایم پارٹنٹ ٹیسٹ ہے آل آور انڈیا اگر دیکھیں گے تو کیاٹ اگزامینیشن ہے اوکی کیاٹ ہے زیٹ ہے میٹ ہے اور سی میٹ ہے اس کے لئے اور بھی دیگر ارگنیزیشن ہیں جو ایم بے کا انٹرنس کنڈٹ کرتے ہیں سٹیٹس کے بھی کچھ ہیں اس کے لئے سب سے کیاٹ یا میں یوں کہوں کہ وہ انٹرنس جس میں الیجیبیلیٹی صرف گریجویشن اب دیکھیں احمد رضا صاحب ساجی صاحب ہی آپ کو بتانے کی پوزیشن میں کیونکہ یہ بار بار میں بات کر رہا ہوں میں نے کیا بتایا کہ کسی بھی اگزامینیشن کا اگر الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ گریجویشن ہوگا not from سائنس not from کامرس not from آرٹس تو اس کے انٹرنس کا سلیویس بھی کامن ہوگا یہ بار بار آتی اب کامن میں کیا ہو سکتا ہے انگلیش ہو سکتا کامن میں کیا ہو سکتا ہے جی کیя ہو سکتا ہے کامن میں ٹین تکی جنرل سائنس ہو سکتی ہے آپ کے پاس میتز جو آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے منٹر لیاییبیلیٹی ہو سکتا ہے ریزننگ ہو سکتا ہے یہ سب ساری چیزیں یہ سب ہوتی ہیں تو آپ ان کی تیاری کریں اور میں یہاں پہ آپ سے کہوں گا کل بھی ایک سٹوڈنٹ سے میری بات چل رہی تھی تو میں نے ایک وہاں جو بات اس بچے کو بتائی میں آپ کے لیے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی اگزامینیشن کو جب آپ فیس کرنے جائیں اس کی تیاری کرنے جائیں تو ایڈوائزبل یہ ہے کہ آپ اس کے دس سال کے کوشن کا پیپر دیکھیں تاکہ آپ کو سبجیٹ کا پیٹرن پتا چلے کہ کس طرح کا کس طرح کا کوشن پیپر آتا ہے پیپر کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے کتے کوشنز آتے ہیں پیپر میں کس کس طرح کی ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے کس ٹاپک سے زیادہ کوشنز آتے ہیں اسی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پلاننگ کا آپ کو ٹائم مل جائے گا جتنے ٹائم آپ کے پاس بچے ہوئیں کیونکہ جنرلی اگزام کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ سارے اگزام لگ بگ جون جولائی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو آپ ایک پیپر مارک ٹیس پیپر ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کا جو ایم بی اے کے لیے کوچنگ کر رہا تھا ہے اس کا ٹیس سریز ضرور جوائن کر لیں اور ساتھ ساتھ اس ٹیڈی میٹریل جو ان کا ہوتا ہے وہ ضرور لے لیں تو اس ٹیڈی میٹریل لے لیں اور ٹیس پیپر آپ مارک دیکھ لیں اور ٹیس سریز جوائن کر لیں تیاری کیجئے اگر آپ گریجوئٹ ہیں تو سبجیکٹ ایسے ہوں گے جو آل ریڈی جن سے آپ آویر ہوں گے اللہ بی بیسٹ اوکے تھانکیو بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے می نمیز حسن ایم فرام ڈیلی آپ کا یہ پروگرام بہت زیادہ مددگار ہے تھانکیو سو مچ امید بھی کرتا ہوں میں ابھی دس دسویں کلاس میں ہوں پریشانی یہ ہے کہ مجھے سارے سبجیکٹ اچھے لگتے ہیں یہ ان کی پریشانی ہے اچھی پریشانی ہے ٹھیک ہے لیکن کلاس لیونت میں ایڈمیشن لینے کے لیے لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سائنس اسٹریم لینے کے بعد بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لگ بگ پندرہ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے پڑھنا پڑتا ہے تو اب آپ ہی بتائیے کہ کون سی اسٹریم چوز کرنا بہتر ہوگا خدا حافظ حسن رزا پہلے تو آپ کو سارے سبجیکٹ اچھے لگتے ہیں یہ بہت اچھی ایک نشاندہی ہے ایک اچھے سٹوڈینٹ کی کیونکہ آپ سبجیکٹ کو انٹریسٹ سے لے کے آپ پڑھتے ہوں گے ٹھنٹ میں ہے اور جہاں دیکھا آپ نے بات کی ہے کہ سائنس لینے کے لیے ضروری ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم پندرہ گھنٹے پڑھیں ایسا میرے خیال سے بھی انگر ٹیچر میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی ایسا نہیں ہے سنسیریٹی سے آپ چار گھنٹے پڑھیں اگر کتاب بارے گھنٹے کھولیں اور سنسیریٹی نہیں ہوگی تو ریزلٹ زیرو ہوگا کتاب چار گھنٹے کھولے گی اگر سنسیریٹی پورے چار گھنٹے ہوگی تو چار گھنٹے کا آوٹپوٹ بھی نکل کے آئے گا چار گھنٹے سسٹیمیٹک تھرو آوٹ ڈیئرہ آپ رہیں سائنس اس سے زیادہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے اگر آپ پڑھیں تو بہل بہت اچھا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے بچوں کو دکھا ہے جو آئیٹی اگزام کالیفائی کرتے ہیں بچے سکول اینڈ کوچنگ کے علاوہ چار گھنٹے سے زیادہ ہے یا چار گھنٹے پانچ گھنٹے کا لیکن وہ ان کا سٹیڈی پیٹن کنٹینیوٹی میں ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک مینا پڑھا دس دن نکل گئے خالہ کیاں گھومنے کے لیے ایسا نہیں اس میں کنٹینیوٹی چاہیے کبھی نہیں چاہیے ہر چیز چلتی ہوئی اچھی لگتی ہے تو ایک دم آپ سائنس لیں سائنس سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر آپ کو کامرس یا آرٹس کے طرف جانا ہے تو آپ کے پاس راستے کھلے ہوئے ہوں گے لیکن اگر آپ نے آرٹس یا کامرس لے لیا تو آپ سائنس کے طرف واپس نہیں آسکتے پہلا اور اگر آپ کو مہتس اچھی لگتی ہو تو میں کہوں گا کہ آپ پی سی ایم کا کمبینیشن لیں پی سی ایم کی طرف آپ بڑھیں اور آئی آئی ٹی ہی پلان کریں مائنڈ میں اچھی کتابیں پڑھیں ٹی ٹی میں کوشش کیجئے کہ کسی طرح سے آپ کا مہر دن نائنٹی پسنٹ سکور ہو وہاں سے ایک بہت اچھا آپ کو انپوٹ ملے گا ایک انیشل انرجی آپ کو ملے گی پیرنٹس کو بھی ایک بھروسہ ہوگا کہ آپ سائنس پڑھنے کے لائک ہیں کسی اچھی سکول میں آپ کو سائنس سٹریم میں اڈمیشن بھی ملے گا تو شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ ٹی میں نائنٹی پلیس سکور کرنے کی کوشش کریں پڑھئے یہ ضرور ہے کہ کامیابی کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا لیکن کامیابی کے لئے اتنا زیادہ بھی لگنی کی ضرورت آپ کو نہیں ہے سنسیریٹی سے چار گھنٹے روز آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ بہت اچھا کریں گے سر یہاں پہ جو آپ نے بولا کہ زیادہ گھنٹے پڑھائی کرنے سے نہیں ملے اب سنسیریٹی ہونی چھے پنکچوالیٹی ہونی چھے یہاں پہ ایک مثال میں دینا چاہوں گا پہچانوالے تھوڑا سنا ہوئی بات ہے ایک بچہ تھا وہ بہت پڑھائی کرتا تھا رات رات بھر پڑھائی کرتا تھا اس کا پرسنٹیج بہت کم آیا اب گھر والے بہت چل لانے لگے تو ایک نے آگے بولا کہ رات رات بھر پڑھائی کرتا تھا کرتا کیا تھا یہ جب اتنے کم پرسنٹیج آئے ہیں تو پتا چلا کہ وہ وہ ماں باپ کے در سے دیر تک بیٹھا رہتا تھا بک لے کے اس کا دماغ نہیں چلتا تھا کیونکہ اس کو اگر وہ سوتا تھا تو آپس اس کو ڈارتے تھے اگزام کا ٹائم ہے سونے کا ٹائم ہے سونا تو زندگی بھر ہے بتائی ہے اس طریقے سے وہ پڑھتا بہت تھا ایسا لگتا تھا بک لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے دماغ میں زہن میں کچھ اترتا نہیں تھا میں یہاں پہ دست بستہ پیرنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کبھی بھی بچوں پہ دباؤ نہ ڈالیں پڑھیں یہ دباؤ سے پڑھائی کر رہا تھا آپ ان کو موٹیویٹ کریں ان کے اندر ایک جوش لے آئے ان کو ایسا ایک ماحول کریٹ کریں کہ وہ کتاب سے پڑھائی سے سبجیکٹ سے خوشی سے لگیں کیونکہ جب تک دل سے آپ نہیں لگیں گے آپ چیزوں کو سمجھیں ہی نہیں پائیں گے دھیان رکھئے گا ہمیشہ میں ٹیچر ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں اگر ہم سے کوئی جیسے میری جنرلی ڈیوٹی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کی آٹھ گھنٹے مجھے پڑھانا ہے مائنڈ ہے اگر آٹھ گھنٹے سے نوے گھنٹے کی طرف میں جب جاتا ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا مائنڈ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہا ہے جس طرح سے انیشل پیریڈ میں انیشل ہور میں کر رہا تھا آپ دوڑ لگا کے دیکھ لینا انیشل جب آپ دوڑیں گے تو کتنی اچھی انرجی ہوگی لیکن دوڑتے دوڑتے اگر آپ کے دوڑنے کے سٹیمنا سپوز کیجئے آپ کے باڈی کے اندر پندرے منٹ کے اور میں نے دوڑا دیا آپ کو پہتیس منٹ تو پہتیس منٹ پہ آپ کی حالت کیا ہوگی دوڑیں گے ضرور لیکن وہ دوڑنا دوڑنا نہیں ہوگا وہ چلنے کے برابر ہوگا تو ہمیشہ مائنڈ اور باڈی اس کو تیار کیجئے اور جتنا دیر اندر سے آپ کے ایک پرمیشن آ رہی ہے اتنے دیر سبجک کے ساتھ آپ اٹیچ رہی ہے لیکن ہاں اپنے آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں کامپیڈیشن بہت تف ہے اور ویڈاؤٹ محنت سکسس کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم کو پڑھنا ہی ہے اوکے جی بہت اچھی ایڈوائی سی بڑھتے اگلے سوال کی طرف آفٹر ڈوئنگ بی ایڈ can we apply for the government job آگے ہے what are the necessary condition for the getting government job and how can apply for the government job آمتللہ شبیر کا سوال ہے جی شبیر صاحب initial میں میں نے اس پروگرام کے آج جیسے بریں بتایا ہے کہ آپ TET یعنی Teacher Religibility Test یا سی TET جس کو آپ بولتے ہیں Central Teacher Religibility Test اس کو آپ کو ایک بار face کرنا ہوگا اور اس کے بعد almost سارے state میں different states کی الگ الگ vacancies آتی رہتی ہیں اگر government job میں آپ جانا چاہتے ہیں Teacher کے کندری ویدیال سنگٹھن بھی اپنا نکالتی ہے باقی state government بھی اپنے سارے recruitment نکالتے ہیں آپ میں advise کروں گا کہ آپ روزگار سمچار سے اپنے آپ کو attach رکھیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ساجی صاحب کی کوشش شکل رہی ہے کہ بیچ بیچ میں شاید آپ نے کہا بھی تھا کہ روزگار سمچار میں جو اس طرح کی vacancies create employment news میں وہ ہم لوگ جتنے بھی candidate ہیں ان کو time to time دیں تو آپ بھی اس paper سے جوڑی ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ضرور knock کریں گے اگر اس طرح کی کوئی بھی وقت نکلتی ہے نکلتی ہے تو آپ seated اور seated کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کریں بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے ویبو کمار کا good morning very good morning ویبو I am from Delhi CBSE board which subject should be taken after 10th class please advise me this question is from Delhi ویبو کمار ویبو subject choose کرنے سبجک choose کرنے کے دو تین parameters ہو سکتے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ interest میں زیادہ ہے کبھی بھی misguide ہونے کی کوشش مت کیجئے کہ کسی stream میں job opportunity زیادہ اور کسی میں کم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر stream میں job opportunity چاہے آپ science میں چاہے commerce آج کل net کا زمانہ ہے جس stream میں جانا چاہتے ہیں وہاں آنے والے time میں job opportunity کیسی یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور جس field میں جانا چاہتے ہیں کوئی اس طرح کا آدمی جو جو اس field کا successful ہو اس سے ضرور آپ advise لیں اگر آپ کو maths اور science اچھی لگتی ہے تو advisable ہے کہ آپ science کی طرف بڑھیں کیونکہ میں ایک پہلے کوشن میں کہا ہے کہ science سے commerce and arts کی طرف بھی جا سکتے ہیں otherwise commerce and arts میں بھی بہت سارے field بہت سارے scope ہیں بس depend اس بات پر کرتا ہے کہ آپ subject کو کتنا proper اور سٹرنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کتنی proper طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو لگے آنے والے ٹائم میں تو آپ اپنا interest ضرور شو کیجئے کہ کس سبجیکٹ میں زیادہ ہے تو وہاں سے advise کرنے میں اور بھی آسانی ہوں گی okay thank you بڑھتے اگلے سوال کی sir I completed my bsc with microbiology then what course better for me msc microbiology this question is sabah parveen sabah parveen دیکھیں masters اگر آپ کریں تو specialization کی طرف آپ بڑھیں اور وہاں سے اور بھی آپ کے لئے opportunity create ہوگی تو چاہوں گا میرے خیال سے کوئی state نہیں بچا ہے اندوستان کا کوئی ایسا راج نہیں بچا ہے جہاں سے سوال نہ آیا ہو شکری خدا کہ ہر طرف ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اور بلکہ آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ ہر جگہ سے آپ لوگوں نے سوال بھیجا ہے اور بڑے ریگولر سوال کیا کوئی کریں اگر کوئی 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 یعنی کوئی 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 10 کے بعد 11 12 میں آپ کے پاس سبجیکٹ ہوگا فزیس کیمسٹری میتھمیٹکس انگلیش تو لیٹریچر کے طور پر ہوگی اور پانچوے سبجیکٹ میں آپ آپ پاس آئیں گے فیزیکل ایجوکیشن کے اکنامکس کے کمپیوٹر کے تو میں کہوں گا کہ سوفٹ ویر کی طرف آپ کو جانا ہے تو پانچوے سبجیکٹ آپ کمپیوٹر لیں 11 12 آپ بہت اچھے سے کرنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ دھیان رکھیں more than 75% آپ کا ایگریگیٹ ہونا چاہیے اور at least فزیس کیمسٹری میتھ more than 60% آپ سکور کریں اور سب سے بہتر اگر آپ کو سوفٹ ویر میں انجینئر بننا ہے تو آپ کا ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے آئی آئی ٹی یا ہونا چاہیے این آئی ٹیز یا ہونا چاہیے بیٹس پلانی تو اس کے لئے 10 پلس ٹو کے بعد 12 کے بعد آپ کے اگزام سائیں گے انجینئرنگ کے انجینئرنگ انجینئرنگ ہوتے ہیں یہ آپ فیس کریں گے اور اگر آپ اس کے علاوہ سوفٹ ویر میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ادر دین انجینئرنگ تو آپ بی ای سی میتھمیٹکس کریں اور اس کے بعد ایم سی ای کا کورس آپ کے لئے 3 ایرز کا کورس ہوگا وہ سوفٹ کورس ہوگا اور ایک آپ کے پاس سوفٹ ویر کورس مانسٹ ان کمپیوٹر اپلیکیشن ایم سی اے یہ آپ ٹرلت کریں اس کے بعد بی ای سی آپ میتھ سے کریں گے یا سٹائیٹسٹک سے کریں گے اور اس کے بعد آپ ایم سی اے کمپیوٹر کے طرف نکل سکتے ہیں تو یہ دونوں کورس ہیں آپ دیکھ لیں اگر آپ کو انجنگ کے طرف جانا ہے تو لیٹس تھنگ آب آئی آئی ٹی ٹرم ٹوڈی آج سے سوچ انشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم ہے کوشش کیجئے ضرور آپ کامیاب ہوں گے پلاننگ دیکھیں نائنڈ سٹینڈرڈ میں پڑھائی کر رہے ہیں ہی ہوتا ہے اگر آپ جتنا پہلے آج پلاننگ کریں گے آپ آپ کے پاس اتنا ہی وقفہ ہوگا اپنی کمیوں کو دور کرنے کا تو ابھی سے آپ پڑھئے اور یہاں سے دیان رکھئے گا ٹی میں نٹی ایس سی کا اگزام ضرور فیز کیجئے گا اور ٹی ٹی میں کے وی پی وائی کا سکولرشپ کا اگزام آئے گا وہ ضرور فیز کیجئے گا اس سے آپ کو بہت اچھا ایکسپوزر ملے گا آنے والے ٹائم میں سارے کامپیٹیو اگزامنیشن دینے کا مرتے اگلے سوال کس طرف سر اگلے سوال ہے میں سید کلسوم میں ہوں ہوں آسٹرونوٹ میں ہوں پیشنٹ آستامہ اور میرے پیرنس کلسوم اگر آپ کے پیرنٹس سپوز کیجئے کسی فیزیکل بیکگراؤن کے طور پر آپ کو روک رہے ہیں تو یہ دھیان رکھیں گی کہ حدف یا گول پانے کے لیے اس دنیا میں کوئی ایک اکیلا راستہ نہیں ہے اس بچی کے لیے سب سے اچھا اگزامپل ہوگا ڈاکٹر اپی جی بلکلام کا جی آپ جس وقت سٹوڈنٹ تھے آپ نے ڈاک اگزامینیشن فیز کیا اور آپ پائلٹ بننے کیا اپنے کوشش کی زمانے میں لیکن آپ کو سن کہلت ہوگی کہ اس انٹرینز کو آپ کالیفائی نہیں کر پائے لیکن آپ نے دوسرا راستہ لیا اور دیکھے دوسرے راستے سے آپ نے کیا جانے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہاں تک پہنچنے کے اور بھی راستے ہیں definitely اور بھی راستے ذرا بھی آپ کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے لڑکیوں میں تو جذبہ ہوتا ہے اگر ایک بار ٹھان لیا تو ٹھان لیا جی اگر ایک ڈیسٹریکشن آپ کے اندر نہیں ہوتا ہے اور نام بھی آپ کا کل سوم ہے تو definitely اس کا کوئی اثر بھی انشاءاللہ آپ دیکھے گا آنے والے وقت میں آپ محنت کیجئے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور آپ کو بتاؤں گا جو آپ کا حدف ہے اس کو اور دوسرے راستے سے کیسے آپ اچیو کر سکتے ہیں آپ اب جس میں ہیں آپ ثور لی اس سبجیکٹ کو ٹھیک سے پڑھئے اب ٹو گریجویشن آپ کوشش کریں کہ آپ کا فرس کلاس ضرور آپ کا ہے اس کے باد انشاءاللہ اور بھی راستہ نکل کے آئیں گے میں بیچ میں پروگرام کے آپ کو کوئی راستہ بتاؤں تک ہم بیویر سبجیکٹ کیونکہ بیویر سبجیکٹ کیونکہ اس کا بہت ہی اپلیکیشن آج کی سماج میں کیونکہ جیسے سے پوپولیشن پوپولیشن میں دیسٹرکشن اور ہیومن بیہیویر میں ڈانفال یہ سب ساری چیزیں جیسے اسے انکریز کر رہی ہیں تو ایک اچھے سائیکلوجس کی ضرورت تو آج کو بہت زیادہ دی بہت ہی اور زوبیا پہلے تو آپ سینٹرل انیورسٹی جامی اجیسے انیورسٹی میں آپ اس کورس کو کر رہی ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا ایک ایجوکیشنل بیکگراؤنڈ آپ کو مل رہا ہے میں یہاں سے دعا گو ہوں کہ آپ اس کورس میں بہت اچھا کریں اور خود آپ اپنے آپ میں ایک انسپریشن بن سکتی ہیں اپنے آس پاس کے بچوں کے لیے اور رشتداروں کے لیے اگر اس کورس میں بہت اچھا کر کے آپ ایک سیل کریں گی تو آپ بچوں کے لیے بن سکتی ہیں اور وہ بچے آپ کو دیکھ سبجیکٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سائیکالوجی اپنے آپ میں ایک بہت ہی امرجنگ سبجیکٹ تو پہلے سے اچھا ہے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اور بھی میں ڈیٹیل کروں گا تاکہ اس پیٹ فارم سے آنے والے جو بچے جو جنریشن ہے جو کلاس 9 10 میں 8 میں ان کو یہ پتا چلے کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور اس میں کیا کیا آپ شکریہ میں نکل سکتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بات رکھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے میرا نام ہے آفتاب آلم میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اور ساتھی ساتھ میں بھی کوم کر رہا ہوں فرسٹ یر ہے اور مجھے آگے سی اے کرنا ہے سی اے کرنے کے لیے کون کون سے کمپیوٹر کورسز آگے کام آئیں گے آپ مجھے وہ کورسز کے نام بتائیے سٹڈی آگے ممبائی یونیورسٹی پرام ممبائی دیکھیں ابھی تو میں آپ سے ایک ایک ایڈوائیز دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سی اے کی طرف جانا ہے تو پہلے تو آپ جو کوئر آپ کا سبجیکٹ ہے گریجویشن کا اس کو بہت ان ڈیپت آپ میں جہاں تک آپ نے کورسز کی بات کی تو دیکھیں جب آپ سی اے کریں گے تب بھی آپ سارے جب آپ سی اے کے انڈر میں کام کریں گے وہاں بہت سارے آپ کو آپ اپشنز اس طرح کی چیزیں کو سیکھنے کا انورمس ٹائم ملے گا جہاں تک ابھی سے آپ نے بات کی ہے جتنی ساری جو اس طرح سے بک کیپنگ کی جتنے سارے کورسز ہو سکتے ہیں کمپیوٹر بیسٹ یہ سب چھے چھے تین تین مینے کے کورسز ہوتے ہیں یہ کسی بھی اچھے انسٹیوٹ سے آپ کر سکتے جب آپ وہاں وزٹ کریں گے کہ مارکٹ سے بک کوشش کریں اگلا سوال سانہ کا بی جوگرافی آنرز دی یو سانہ آپ ایک تو ماسٹرز کر سکتی ہیں یہاں سے ماسٹرز کے بعد بہت سارے جوب آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا میں یا اس طرح کے اور بھی ویکنسی آتی ہیں ایک تو یہ ہے اور اگر کہیں آپ ذہن میں کہیں ایم بی اے آپ کا ہے تو ایم بی اے بھی آپ ٹرائی کر سکتی ہیں اور اگر کہیں یہ بھی ذہن میں آرہا ہو کہ ایک بار دیکھا جائے تو جوگرافی بہت ہی بہت سکورنگ سبجیکٹ ہے پریکٹیکل سبجیکٹ ہے تو آپ ایو پیس بھی دیکھ سکتی ہیں لیکن ان تینوں چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اپنا رجحان ضرور دیکھ لیں کہ آپ کا ذہن اکیڈمک کی طرف ہے یا آپ شورٹ ڈیریشن میں جاب کی طرف آنا چاہتی ہیں اگر آپ کا mind indicate کرتا ہے کہ آپ جاب میں آنا تو میں کہ ایم بی اے کی طرف آپ نکلے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال سید حاشی مرزا کا ویلیج تمبا اسٹیٹ بیہار روترا سے یہ سوال کر رہے ہیں انکا کالیفیکیشن انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے بہت اچھا ہے 10 میں انہوں نے 55% گین کیا اور 11 میں 53% آرٹ سٹریم سے کیا ہے 2012 میں graduation میں VK SU ایرہ 61% آرٹ پبلک administration year 2016 میں graduation کرنے کے بعد کچھ نہیں کر رہا ہوں نہ ہی جوب نہیں ملی ہے سٹڈی ہمارے پیسے کی بھی پروبلم ہے ہمارے پیرنٹس بہت غریب ہیں بلونگ فیمیلی سے بلونگ کرتا ہوں میں غریب فیمیلی سے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کیا کروں اپنی لائف سے تنگ آ چکا ہوں پلیز ہیلپ می فتا کریر نام کیا ہوتا ہے ان کا نام ہے سید حاشم رضا حاشم رضا تمبہ روتاس بیہار سے ہیں لائف اللہ نے بڑی انمول چیز آپ کو دی ہے اس سے تنگ نہیں آنا بلکہ اللہ کا شکریہ آدھا کرنا ہے کل میں ایک بہت اچھی سپیچ سن رہا تھا کسی کی تو جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ سب سے زیادے قصے راضی اور خوش ہیں اللہ نے کہا کہ غار میں آپ جائیے وہاں پہ ایک شخص لیٹا ہوا آپ جائے اس کو دیکھیں میں جناب موسیٰ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس انسان جس میں بہت سارا زخم ہے بہت ساری تکلیف ہیں لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے سجدے میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں مجھے اس حالت میں رکھا ہے کہ تمہارا سجدہ کر سکوں تھوڑی در کے اللہ نے دو فرشتوں کو دیا کہ جا کے آنک نکال لو آنک کے فرشتوں نے آنک نکال لی جیسے آنک نکال آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا اللہ اس بات کا شکر رہے کہ میری آنک بھی تجھ کو پسند آگئی تو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اس فیملی کے ہیں آپ کو اپنے پیرنٹس کو سمان لنا ان کو مدد کرنا آگئے ان کے فیچر کے لئے اچھا ایک لائف کیسے ان کی گزرے اس کے لئے محنت کرنی ہے کبھی زندگی سے پریشان نہیں ہونا ہے اور امن کے ساتھ کریں یہاں سے آپ ایک بار ان کا کسی بینک ایگزامینیشن کا یا ایس سی کا ایک بار ٹیس پیپر دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا پیپر آتا ہے آپ اس کی تیاری کی جی میں کہ اس کے لئے آپ کو کسی کوچنگ کی بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ اور آشم کو یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ ان کا پورا پریوار ان کے ساتھ ہے اور آپ ضرور دھیان دینا ہے فرسٹرڈ نہیں ہونا ہے چلیے اچھا ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلہ سوال ہے میرا نام فیزا ہے اور میں جایپور ہوں ہم نے اس year بیسی بیو سے گریجوشن کمپلیٹ کیا ہے اب میں آگے کریئر میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے پلیز آپ ہمیں ایڈوائز کریں ایم بی اے ہندی لینگویج میں ہوتا ہے کیا اگر بیسی اپنے بیو کیا ہے ایک انترنس کے بارے میں آئی سی اے آر انڈین کاؤنسل آف اگریکلچر ریسرچ پی جی اس کے انٹرنس اگزامینیشن کے آپ تیاری کریں ایک بار آپ نیٹ پہ دیکھیں یہ ہمارا یوٹیو پہ بھی پروگرام ہم نے آئی سی اے آر پی جی کے بارے میں شاید کیا تھا ایک بار آپ اس کو سرچ کریں آپ دیکھیں وہاں سے آپ پتا چلے جہاں تک MBA کے بارے میں آپ نے کہا ہے MBA ایک ایسا course ہے جسے کرنے کے بعد آپ مارکٹ سے اٹیچ ہونے کے بعد آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں کسی بھی کسی سٹریٹ کے کسٹمر سے آپ کی ڈیلنگ ہو اچھا ہے تو یہاں سے MBA نہیں کر سکتے تو آپ ٹرائی کریں اور ICAR PG کے بارے میں کہا ایک بار آپ اس کو ضرور سرچ کر دیکھیں اچھا کورسہ اچھا انٹرنس آپ کے لئے ہوگا بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے انہوں نے تین option دیئے ہیں یہ کہہ لائن میں جانا چاہوں تو ان تینوں میں سے کس کی ڈیمانڈ ہے آج کے ٹائم پر آپ امیڈ اگر کوئی امیڈ امیڈ پہ کہیں آپ ٹرائی کیجئے اور آپ سوال پرائیوریٹی ملے گی بہت ساری جب ویکنسی آتی تو زیادہ بی ایڈ وہاں پہ اپلائی اپلائی کرتے اور آپ کے پاس امیڈ بھی ہے جہاں پہ آپ اپلائی کریں گی دوسروں کی رسپیکٹ میں آپ کو ملے گی تو آپ کسی اچھے ارمیڈ میں ایک teaching ویکنسی کے لیے اپنی کانڈی کو رکھیں اور اپلائی کریں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے آرزو آرزو آباز کہا میں نے بی سی کمپلیٹ کر لیا ہے میں بی ٹیک آئی ٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور سال پورا کر لیا تھا ریزلٹ بھی آیا تھا لیکن میرا کینسل ہو گیا تھا اچھا کیونکہ اکی ٹی یو یونیویس سیٹی سے کھو گیا ہوں انہوں نے کینسل کر دیا تھا کچھ وجہ سے سو ان کا سوال یہ ہے کہ میں آگے کیا کروں کیا 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 تھے انہوں نے پہلے ایڈمیشن لیا تھا اور آئی ٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اس کے بعد ایک سال پورا بھی کر لیا تھا پھر کوئی وجہ سے شاید ان کا ایڈمیشن کینسل ہو گیا ایک ایٹیو میں کوئی دیکھ نہیں ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے آگے بھی لکھا ہے میں ایک ایٹیو سے مائیگریشن لے بھی چکا ہوں اور انہوں نے ساف ایڈمیشن لینے سے بھی منع کر دیا ایڈمیشن تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے سمجھنے میں ہمارے ایک بار میں ایڈمیشن کیا یہ اگنو سے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک بار پھر سے ریکویس کروں گا کہ اپنے کوشن کو بڑا ایک ساف ستھرے وارڈ میں لکھ کے بھیجیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جواب دیا جائے اور جہاں تک آپ نے کینسلیشن آف کورس کی بات کی گھبرائیں نہیں ابھی آپ کی ایج کے آپ انیشل سٹیج پہ ہیں انشاءاللہ ایک نہیں بہت سارے کورس آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت سارے انسٹیوشن ایسے ہوں گے جس سے آپ اپنے کورس کو کر سکتے ہیں تو ایک بار میں کہوں گا آئندہ سوال کو دوبارہ بھیجیں آپ بڑھتے اگلے سوال کی طرف میرا سوال ہے کہ میری بیٹی نے ٹویلت میں بائیو سے کیا اور وہ بی سی کر رہی تھی لیکن کیمی میں بی کی وجہ سے پیپر بی کی وجہ سے اس نے بی سی چھوڑ دیا اب اسے کیا کرنا چاہیے سر ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں میڈیکل انٹرنس کے طرف کچھ ہے رجحان MBBS یا BDS کے طرف تو آپ اسے کہ وہ یہاں سے تیاری کرے اثر وائز ICAR جیسے میں نے بتایا پوسٹ PG کے علاوہ بھی UG undergraduate courses کے لئے ICAR کا انٹرنس ہوتا ہے جو بیالوجی کے بہت سارے فیلڈ کے لئے جو courses ہوتے اس کے لئے انٹرنس conduct ہوتا ہے تو آپ بیٹی کو تیار کریں ان دونوں انٹرنس کی طرف میرے پروگرام ہیں ایک بار انکو سارج کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھا option آپ کے سامنے نکل کے آئے سید Anjali Jafri from Kashmir I'm married I have is there any career option for me which I can pursue with my family earlier I were very ambitious but due to marriage in Kashmir I left all the thing get busy in my daily life so now what to do something what can I do what can be the option for me waiting for your reply دیکھیں آپ ایک بات یہاں لکھی کہ میں 8 سال پہلے ambisious تھی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ آج بھی ambisious ہیں جی دو ہی سوال ہے 8 سال کے try کریں کیونکہ اگر آپ ایک اچھ teacher بنتی ہیں دیکھیں آپ کے پاس academic بہت اچھا ہے تو اگر آپ بی اٹھ کر کے ایک اچھا teacher بنیں گی تو آپ اپنے آنے والی generation جو آپ کے بچے ہیں ان کے لئے خدمت کر ہی پائیں ساتھ ساتھ ملک جہاں پہ ہیں وہاں کیجئے اور teaching کو اچھا کریر آپ لیجے میری یہی آپ کے لئے ویدیوائز ہے اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ آپ کامیاب ترین زندگی گزاریں اپنا اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے ایجاز فاطمہ سیز مومبائی ایک 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 سوال یہ اگلی دوسر ہے سوال موسیقی کرنے کامی کامی ڈیوک موسیقی بارٹنی سوال میکرو بیولوجی پھل موسیقی کامی میرے موسیقی کسی سوال میں اگل سوال بیولوجی خیل بیولوجی جمی آپ ایک ٹیچر ہیں اور بہت اچھا آپ کا احساس بھی ہے اور آپ آگے کورس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں اگنوں کے بارے میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم لوگ اگنوں پہ ایک پروگرام تو کریں گے ہی اور اس میں سارے کورس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل کریں گے لیکن یہاں پہ ساجی صاحب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں بہت سارے کورسز ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹنس ایڈکیشن لرننگ پروگرام کی دھروہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے لیے آپ کو ان کے سینٹر کو رجوع کرنا پڑے گا سپوز کیجئے کہ آپ نے کسی آرگنائزیشن سے ایسے سبجیکٹ کو کرنے کی کوشش کی جس میں پریکٹیکل انوالب ہے تو پریکٹیکل آپ اپنے گھر پہ تو کر نہیں سکتے تو اسی وجہ سے اگنو نے آلموس سارے سٹیٹ اور سارے سٹیٹ کی جتنے بڑے شہر ہیں ہر جگہ پہ اپنا سٹیڈی سنٹر رکھا ہوا ہے تو جو ریگلر کالیجز ہوتے ہیں ان سے وہاں پر کم جانے کی ضرورتہ آپ کو پڑے گی لیکن جتنے سارے ایسے ہوں گے سبجیکٹ جہاں پہ آپ کا پریکٹیکل انوالب ہوگا جہاں پہ آپ کو پروجیکٹ ریپورٹس وغیرہ سبمیٹ کرنی ہوگی وہاں پہ یا کسی انسٹرکٹر کے اندر آپ کو کام کرنا ہوگا وہاں پہ تو آپ کو سٹیڈی سنٹر اپروچ کرنا ہی پڑے گا بٹ فور میریموم دیوریشن انشاءاللہ پی ایس ڈی کے بارے میں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے تو کسی انسٹرکٹر کے اندر یہ آپ کام کریں گی تو دیفنیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں وزٹ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن وہ دیوریشن کیا ہوگا اور کتنے ٹائم کے لیے آپ کو جانا پڑے گا تو انشاءاللہ جیسے ہی اگنو کا ہم لوگ پروگرام کریں گے ہم لوگ ضرور آپ کو بتائیں گے اور بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا اور اتنا اچھا پوائنٹ آپ نے رائز کیا ہے اور اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اگنو پر پروگرام کرنے کی بہت ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ موقع دیں آنے والے ٹائم میں ہم لوگ اس پروگرام کو ضرور کریں گے بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے فہزی کا 2nd year پتنا یونیورسٹی گورنمنٹ کالیج پرسوئنگ B.S.C.A. Statistik what is the career perspective in this stream B.S.C.A. Statistik کے بعد آپ M.C.A. انٹرنس آپ کے لیے ہیں جی یہ میں نے ذکری کیا تھا تو آپ ایک تو M.C.A. انٹرنس سوچیں M.B.A. بھی آپ کے پاس ہے اور کیونکہ Statistik ایک complete data based analysis ہے کسی بھی fact کا تو آپ کے لیے تو options ہی options ہیں اور statistics اگر آپ ساتھ ساتھ اگر آپ post graduation Indian statistical institute کولکاتا بنگلو اور اگر وہاں سے آپ کرتے ہیں تو اور بھی اچھا آپ کے پاس option نکل کے آئے گا اور اس کے علاوہ RBI اور کچھ private جو multinational banks ہیں یہ بھی statistics post graduate اور graduate holders کے لیے الگ سے vacancies نکالتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے as a option ہے لیکن کیونکہ آپ B.C.A. statistics کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ M.C.A. ضرور سوچیے اور انشاءاللہ M.C.A. جنیو سے سوچیے اور ٹیسٹ کی تیاری کیجئے بڑھتے اگلے سوال کی طرف sir i am a commerce student passed my scheinس EXAMs with an average marks sir which profession should i take ACA or CA or some other profession please answer thank you so much عبدالالی خان عبدالالی خان آپ سوچے لیکن اس کے لئے میں کہوں گا کہ آپ CPT تو آپ 10 پلس 2 کے بعد دے ہی سکتے ہیں اس کے لئے آپ eligible ہیں بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ پہلے بی کام ٹھیک سے کریں اگر آپ کے پاس لگتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا فائننشل آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو تین سال آپ بی کام لگائیں اور فرس کلاس آپ بی کام میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد دریکٹ لئے آپ سوچے اگر آپ نائنٹیز میں جا سکتے ہیں اور ماتھ اور سائنس آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ادھر جائیں ادھروائیس کامرس میں بھی آپشنس ہوتنے ہی اتنے سائنس میں اور اتنا ہی آپشن آپ کے پاس آرٹس میں بھی ہیں تو اپنا انٹریس ضرور پلیز آپ لکھنے کی کوشش کریں ایم راہت فرم دیالی ایم راہت فرم دیالی ایم کمپلیٹر مائی گریجویشن فرم دیسٹنس لرننگ ایم راہت فرم دیستانس کی گریجویشن تیچنگ لین جانس پہنند ایم راہت فرم دیالی عنی جاؤنس بائید ایم راہت فرم دیالی بی اد آپ کریں انشاءاللہ بی اد کریں اور سوچے جانس بہتر ہی کے بعد تیت تو آپ کو فیس کرنے ہی کیا گا اورنگا جانس باید آپ کسی اچھے کالی سے کرنے کی کوشش کریں اکی بڑھتے اگلے سوال کی طرف I am a B.S.C. Biology 2nd year student I want to know what should I do after B.S.C. Accept M.S.C. I want to know about other lines in biology Sir please suggest me I.C.A.R.P.G آپ یہ انترنس آپ فیس کیجئے B.S.C. کرنے کے بعد اور ایک بار یوٹیو پہ ضرور آپ دیکھئے گا ہم نے اس میں سارے کورسز اور I.C.A.R.P.G کی date اور notifications وقرہ سارا میں نے explain کیا تو اس سے بہت آپ کو help میلے گی اگلا سوال ہے نکوی نشات فاطمہ جو گجرات سے ہیں آپ کے سوال برابر سمجھ میں نہیں آئے آپ ایک بار پھر سے اپنے سوال بھیجیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے مرحہا زیدی اور اس میں دارجلینگ و بہنگول وہ 9th стендار می سوال ہے کہ سب برشاہوی صنعون ہوئے ہیں اور آپ کی目標 ist کہ jack five percent سے اور جب آئے ہیں اس کی ایک بار اكتہر بہت ٹائم یچین اعزی ببہت تجانے میں محتم مسات پر سمجھتے ہیں آپ کی طرف این صورتی کا عمل ہے آپ بڑھتی سے دارجلینگ دارجلنگ سے دیکھئے بہت اچھی جگہ سے آپ نے پولوشنلیس بہت اچھی جگہ سے آپ نے یہ سوال کو بھیجا ہے نائنٹی فائیب جو آپ نے سوچا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ محنت میں کہوں گا ضرور یہاں سے اور بہت اچھی محنت آپ کر بھی رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے سوچا ہے تو کسی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ہی آپ نے سوچا ہوگا پیپر سا آپ کریں موک ٹیسٹ پیپر آپ لے لیں ڈیٹینیئرز کا پیپر آپ کریں اور یہاں سے میں کہوں گا ڈیلی ایک ٹیسٹ پیپر آپ کرنے کی عادت ڈالیں ڈیلی ایک دن آپ سائنس کا کریں ایک دن آپ میٹس کریں ایک دن آپ شوشل کریں ایک دن آپ انگلیش کریں روز ایک ٹیسٹ پیپر شاید ساجی صاحب کو یاد ہوگا میں نے ایک بات رکھی تھی کہ جنرلی ایک کوشن ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن اگزام میں اس کا مارکس ریفلیکٹ نہیں ہوتا میں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے بتایا تھا کہ پڑھائی ایمین اگزامینیشن ٹیمپرمنٹ کے ساتھ کیا جائے تو دیفنیٹلی اگزام میں مارکس آپ کا ایمپروو ہو کے آئے گا اگزامینیشن ٹیمپرمنٹ کیا ہوتا ہے اگزامینیشن میں آپ کو 3 آرز ویڈاوٹ اینی بریک کام کرنا ہے اور ہماری جنرل پڑھنے کی عادت کیا ہوتی ہے آدھے گھنٹے پڑھا 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 تو جیسے اس طرح کہ ہم عادت اپنے لائف میں ڈال لیتے ہیں تو ہماری باڈی جس طرح سے ہم ڈالتے ہیں ویسے ڈھل جاتی ہے اگر ہماری عادت ہوگی کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو جب ہم ایمینیشن میں بیٹھیں گے تو فرسٹ آور کے بعد ایمیڈیٹ میرا مائنڈ جو ہے وہاں سے ریسٹ دیمانڈ کرے گا جبکہ ایمینیشن میں اگر ریسٹ میں آپ آئے تو سپیڈ سلو ہوگی ایکوریسی آپ کے مینٹین نہیں ہوگی تو ویک میں ایک ضرور پیپر آپ اسی پیٹرن کا کرنے کی کوشش کریں جس پیٹرن کا ایمینیشن آپ کو فیس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کم سے کم ففٹین ایرز پیویس ایر کے بورڈ کے پیپرز آپ ضرور لگا جائیں جو بک آپ کی ہے اسکول کی اس کو تھور لی جو آپ کی کلاس ٹیچرز ہیں ان سے خاص طور سے جو اچھے ایمپورٹنٹ کوشنز ہو سکتے ہیں ان کو آپ ٹک کرا لیں اس پہ کوشش کیجئے ہماری جانب سے بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ نائنٹی فائیب نہیں بلکہ مور دن نائنٹی فائیب پسنٹ اسکور کریں گے اوکی بڑھتے اگلے سوال کی طرف ان کا پہلے جو سوال بھیجی تو وہ عدیرہ رہ گیا تھا واپس انہوں نے سوال بھیجا ہے ردا فاطمہ ہے موتیہاری سے میں وومن کالج میں پڑھ رہی ہوں میرا بی اے پارٹ ٹو میں ہوں میرے سبجیکٹ ہے سائیکولوجی آنرز مجھے اس کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی کہ یہ چاہیے تھی کہ مجھے ٹیچر کی لائن چھوڑ کر کونس ٹیچر کی لائن چھوڑ کر آپ آگے بتائیے کہ میں سائیکولوجی میں کیا کر سکتی ہوں سائیکولوجی میں آپ ایم اے کر سکتی ہیں آپ ردا فاطمہ آپ نے بتایا موتیہاری سے آپ ہیں بہت بہت شکریہ اتنی دور سے آپ نے یہ سوال کیا اور موتیہاری اور چمپارن تو ایسی سرزمین ہے جہاں گاندھی جی نے بھارت چھوڑا آپ کو شاید یاد ہونا چاہیے جی وہاں سے شروعات کی تو بہت ہی انسپریشن والے لوگ ہوتے ہیں مطلب کسی چیز کو ایک بار ٹھان لیا تو یہ دیکھنا نہیں کہ اس میں پریشانی یا مسئیبت کتنی یعنی ایک بار لگ گئے تو لگ گئے تو آپ بھی یہاں سے آپ کے لئے ایم بی اے آپشن ہے آئیے آپ کے لئے آپشن ہے بہت سارے بچے آئیے اس کی طرف بہت زیادہ نکلتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک گریجویشن بہت اچھے سکور سے کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کو ٹیچنگ میں نہیں جانا ہے تو نو پرابل میٹال لیٹس گو فور ایم بی اے آئیے صاحب سوچئے اور نہیں تو پھر آپ ایم اے کیجئے سائیکالوجی سے اور سائیکالوجی میں ابھی آپ کے پہلے ایک سوال آیا تھا جو جامعہ ملیہ انیورسٹی سے اس سٹوڈنٹ نے کیا تھا میں نے ان کو بھی وعدہ کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں سائیکالوجی میں اور بھی کتنے سارے ویریشنز ہو سکتے ہیں آپ کے فیچر کے لئے کیا کیا کورس آپشنز آپ کے لئے ہیں جو آپوجینیٹی کیسے کیسے کیریٹ ہو سکتے ہیں اس فیلڈ کے لئے انشاءاللہ اندہ وقت میں ضرور میں رکھوں گا بہت بہت شکریہ سر یہ ایک سوال ایسا سوال ہے جسے سن کر آپ بہت خوش ہوں گے اور ساتھی ساتھ وہ بھی بہت خوش ہوئی ہیں جب انہوں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تو انہوں نے ایک میسج بھی کیا ہے اور ایک گائیڈنس بھی ہے شاید آپ جانتے بھی ہوں گے سلام علیکم والیکم سلام میں آئیمن زہرا کشمیر اس دو ہزار بارے میں دو ہزار بارے میں میں نے اس بچی کو انیورسٹی اف کشمیر شریع نگر میں میں جب انجینئرنگ انٹرینس کی کلاسز میں لینے گیا تھا تو وہاں اس بچی کو پڑھایا تھا اور دیکھیں اس بچی نے یاد کیا بہت بہت تینکس اور اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے جیسا کہ آپ نے کہا بھی تھا کہ جب بچے آگے بڑھتے ہیں تو ٹیچرز کو بہت خوشی ہوتی ہے بے حد خوشی ہے آپ کے چہرے کی خوشی میں دیکھ سکتا ہوں کہ آج آپ کی ایک سٹوڈنٹ رہ چکی ہے کشمیر سے انہوں نے سوال لکھا ہے ایمن زہرا وہ نے سوال لکھا ہے اور یہ کہ بھی رہی ہیں سر ای 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 جی 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 ایمن بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور ابھی بھی میں ان بچوں کو بھولا نہیں ہوں جن کو میں نے معا شرینگر میں کہا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو یاد رکھتے ہیں زیادہ تر ٹیچر جی جی بہت سارے بچے اس بیچ کی یاد ہیں مجھے اور ساجی صاحب دیکھیں کتنی حیرت کی بات میں ایک بات بتا رہا ہوں ان بچوں سے ایک لگاؤ تھا کہ جنرلی کلاس کا ڈیوریشن کیا ہوتا آپ محسوس کریں جنرلی کلاس ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے لیکن مجھے یہاں دیکھیں ان بچوں کو میں نے چھے چھے گھنٹے میٹس پڑھایا ایک دن میں اچھا سکس آورز کی بھی کلاس ہوتی تھی اور بچے جی اور یہ بچے ہلتے نہیں تھے اور بڑی کلاس کے بعد ساتھ ساتھ نکلنا اور بات کرنا تو بڑا اچھا لگتا تھا اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچوں کا اس طرح سے سارا ذکر ہوتا ہے تو اور آپ مست کر رہی ہیں تو میں کہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کیجئے جیسے آپ کریں گی تو یہاں سے اور بھی ایک کریر میں آپشن آئیں گے ایک بار آپ ایم بی اے کے لئے ضرور سوچئے اور ایم بی اے بھی آپ کے لئے ایک اچھا آپشن کریئٹ کرے گا بڑی خوشی آپ نے آج ہم کو ظاہر سے بات کرایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور بلکہ آپ تو میری سٹوڈنٹ رہی ہیں شکریہ کا لفظ میں نہیں استعمال کر سکتا بلکہ بہت بہت دعائیں آپ کو اور اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ آپ آنے والے وقت میں بہت کامیاب انسان بن کے لکھنے ہیں سر آپ کوشن جو ہم نے پڑھائی انہوں نے جو ہے ایم ایسی فوڈ ٹیکنالوجی میں ابھی کر رہی ہوں گی ہے بی ٹیک ان فوڈ ٹیکنالوجی ابھی اس کو پورا کر لیں ایم ایسی فوڈ ٹیکنالوجی اور ایم ایسی فوڈ ٹیکنالوجی کرنے کے بعد بہت سارے اپنے آپ ہی جوب میں کریئر آپشنس آپ کے لئے ہیں کریئر میں بہت سارے جوب آپشنس یہیں سے نکل کے آپ کے آئیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ آنے والے وقت میں خود ہی ڈیٹیل کروں گا کہ کیا کیا کریئر میں اور اور آپشنس آپ کے ملیں گے آئندہ انشاءاللہ پروگرام دیکھتی رہیے گا اور بھی جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ رہے ہوں گے ان کو ہی بتائیے اور میں بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ ایم بی اے بھی ابھی یہی سے پلان کر کے چلیں اور ایم بی اے کا کیٹ اور اگزام خاص طرح سے آپ دیکھیں اس کا مانگ دیکھ لیں پیپر دیکھ لیں کس طرح کا کیٹ کا پیٹرن ہے تو ایک بار ایم بی اے کی طرف بھی آپ یہی سے سوچنے کی کوشش کریں چلیے ایک سیریل آتا ہے سی آئی ڈی اس سے لوگوں کا رجحان بہت بڑھتا ہے کہ سی آئی ڈی بننا ہے مجھے سو ایک سوال اور ہے ساتھ ہی ساتھ لکھ رہے ہیں ہائی ہائی ہی ہیلو سو بول رہے ہیں کہ میں سی آئی ڈی بننا چاہتا ہوں میں کون سی پڑھائی کروں پڑھائی کے بعد میں پچھ رہے ہیں آپ گریجویٹ پہلے بنیں اور گریجویٹ بننے کے بعد سے سی آئی ڈی کا انٹرنس اگزامینیشن سنٹرل گورنمنٹ کی بارڈی اس اسی کنڈیٹ کرتی ہے اس اگزامینیشن کو آپ فیس کریں اور میں کہوں گا کہ اگر آپ چھوٹی کلاس میں ہیں 10 سے پہلے ہیں تو آپ سائنس سے پڑھنے کی کوشش کریں اور سائنس کو آپ لے کے چلیں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے اور بس جو ایک بار ٹھان لیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا سی آئی ڈی بن کے دکھانا ہے آپ کو اور یہاں میں سارے سٹوڈنٹ کے لئے جو کلاس 10 میں جنہوں نے 9cGPA اپٹین کیا ہے اور ابھی 11-12 میں ہیں اور سائنس سٹریم سے ہیں ان کے لئے ایک سکولرشپ کی سکیم آئی ہے اس سکولرشپ میں جیسے میں نے کہا کہ 10 میں آپ کا 9cGPA ہونا چاہیے اور آپ 11-12 سائنس سٹریم میں 17-18 سیشن میں ہونے چاہیے تو اس سکولرشپ ہے اور اس سکولرشپ کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ویبسائٹ جو ہوتی ہے وہ ویبسائٹ میں نے ساجی صاحب کو ووٹسائپ کیا تھا ساجی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ سائٹ کیا ہے ایک بار اس کو ضرور سرچ کریں اور دیکھیں کہ اس سکولرشپ کو آپ کیسے آویل کر سکتے ہیں ویبسائٹ ہے www.dakshana.org www.dakshana.org دکشنا اگر آپ اس پہ وزٹ کریں گے اور آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں پر مل جائے گی کہ کس طریقے کی سکولرشپ ہے یہاں پہ آلماسٹ جو ہے لازٹ ڈیٹ آب اس فرم کی 25 نومبر ہے جی 25 نومبر ہے تو اس سے پہلے آپ کو اگر اس کی اپورچنٹی ہے لوگ اکثر اسکولرشپ کے بارے میں پچھتے ہیں 25 نومبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو 24 نومبر کو سائٹ کھولنا ہے نہیں آج آپ سنڈے کو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو امیڈیٹ آج ہی آپ گھر پہ ہوں گے آپ کسی اسکول یا کالج میں نہیں ہوں گے آپ امیڈیٹ سائٹ پہ جائیں اور www.dakshana.org آپ ٹائپ کریں گوگل پہ اور یہ ساری وہاں پہ کیا کیا کرائیٹیریاز ہیں اسکولرشپ کی وہ نکل کے آ جائیں گی اور آپ اپلائی کیجئے ایک بہت اچھا سکیم ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا اور اس کو ضرور آپ اویل کرنے کی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی قوائریز ہے یا کوئی انکائری کرنا چاہتے ہیں تو ایمیل ایڈریز بھی موجود ہے ایمیل ایڈریز بھی آپ لکھ لیجئے jdst at the rate of dakshana.org jdst at the rate of dakshana.org اس پہ آپ ایمیل بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ ساری آپ کو انفرمیشن آ جائے گی اس میں سے آپ اپنے حساب سے اسکولرشپ آپ کو کس کے لئے چھئے وہ بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گا اوکے سر thank you so much آج کے سوال کافی لیے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سوالات ہیں جو نیکس اپیسوڈ میں لے جائیں گے سو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی کہ آپ کے سوالات نہیں لیے گئے definitely آپ کے سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں safe ہیں آنے والے اپیسوڈ میں ہم جو ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اس لئے جو ہے ہم آپ کے سوال رکھے ہوئے ہیں اور اس کو ضرور آنے والے وقت میں سر سے ضرور پوچھیں گے بہرحال سر نیکس اپیسوڈ ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ cbsc net اور csir net کے بارے میں جس کو کوالیفائی کر کے آپ لیکچرشپ کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کالیجز میں اس کے لئے میں بتاؤں گا اور ایمن سے کہوں گا کہ آپ یہ سنیں گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرف کریئر میں جانا چاہیں تو یہ بھی ایک option اور ان تمام لوگوں کے لئے جو کالیجز میں as a teacher as a lecturer اپنے آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اوکے very interesting topic for the next episode اور اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو سوالات آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے winislam at the rate gmail.com ایک بار پھر سے میں ایمیل ایڈرس دھورا رہا ہوں win win islam at the rate gmail.com واتس اپ کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9930474147 اس پر آپ اپنے سوالات لکھیں لیکن یاد رکھیں ویور دوستو جب بھی آپ اپنے سوالات بھیج رہے ہوں تو دو تین باتوں کا بہت خیال رکھیں کہ آپ اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ اپنے بیک گراؤنڈ لکھیں کہ آپ کونسی پڑھائی کر رہے ہیں اور پسٹیج بھی اگر possible ہے تو اس میں لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اور جب لکھیں تو تھوڑا اسپیس دیں کوشن سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اسی طریقے سے سوالات بھیجتے رہیں گے فیلال سار آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم سوالوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا Thank you so much ناظرین اپنے سوالات اسی طریقے سے بھیجتے رہے دیکھتے رہے چینل وین شکریہ خداحافظ موسیقی